فرانس کتنی بڑی طاقت ہے کیاسی لحاظ سے دیکھیں تو فرانس واقعی ایک عالمی طاقت ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے علامتی کانسل کا مستقل رکن فرانس بھی ہے اس لیے عالمی سطح پر کوئی بھی ایسی قنون سازی نہیں ہو سکتی جس سے فرانس کے مفادات متاثر ہوں کیونکہ کوئی بھی ایسی قنون سازی اگر ہوئی تو فرانس اسے ویٹو کر دے گا سیاسی لحاظ سے فرانس اس لیے بھی ایک عالمی طاقت ہے کیونکہ یہ یورپی یونین کا بانی رکن ہے جب فرانس بولتا ہے تو یورپی یونین اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے تو اسلامتی کانسل کے رکن یورپی یونین کے بانی رکن اور برطانیہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ اسی بڑی کانفلکٹ میں نہ ہونے کے باعث فرانس سیاسی لحاظ سے ایک عالمی طاقت ہے انتفاعی لحاظ سے دیکھیں تو ہتھیار ڈالنے میں جلدی کرنے والی فوج سمجھا جاتا ہے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ انیس سو چالیس میں جب ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیا تو فرانس اسی فوجی سربراہ نے بغیر لڑے فرانس کا ایک بہت بڑا حصہ جرمنی کے حوالے کر دیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں فرانس جرمنی کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو گیا اس کے ادھادی اس کی مدد کو نہ آتے تو شاید جرمنی فرانس کا قبضہ کبھی نہ چھوڑتا کہنے کو تو فرانس کے پاس دوس لاکھ تیس ہزار فوج مجود ہے لیکن مہرین کے مطابق والش سٹیٹ جنرل کے مطابق اگر فرانس کو تیس ہزار فوجی بھی کہیں تاننے پڑے تو اسے اس کے لیے تین ماہ ترکار ہوں گے ملٹری لحاظ سے فرانس کی اصل طاقت مراج اور رافل تیاروں کی تیاری ہے یہ فوت اور فیفٹ نیریشن کے ایک جدید سکرین لڑاکہ تیارے ہیں یہ دنیا میں کسی بھی چیلنگ کا سامنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹمی آف دوزیں لانگ اور شارٹ رینڈ کے میزائلز اور تیارہ بردار بحری بیڑے فرانس کی فوجی طاقت ہے نیشنل پاور انڈکس میں فرانس اسی فوج کو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج مانا جاتا ہے گو کہ یہ فوج اپنے مقابلے کی کسی فوج کے خلاف بہت عرصے سے مدان میں نہیں اتری لیکن مالی اسی فوج شامل تھی معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق فرانس دنیا کی چھٹی بڑی ایکانومی ہے اس کی ایکانومی کا سب سے بڑا انسار اسلے کی فروخت پر ہے کیونکہ فرانس دنیا میں اسلہ فروخت کرنے والا پانچ ماہ سب سے بڑا ملک ہے اس کے علاوہ فرانچ ایکانومی کا بڑا حصہ دیوہ سازی کی سنت خشبویں اور اس کی سیاحت ہے تو مقصر یہ کہ سیاسی اور معاشی لحاظ سے فرانس ایک عالمی طاقت ہے لیکن ہم اسے ایک سپر پاور نہیں بلکہ ایک صاف پاور کہہ سکتے ہیں